اس پروپرٹی ٹیکس معاملہ کافی گرما رہا تھا جمبوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس ایشو کو لے کر ایک دن کا بند منایا گیا اس کے لئے پورے یوٹی میں ہی لوگوں میں ایک ناراضگی تھی اسے لے کر لیکن اب جو خبر آ رہی ہے کہ ال جی پرشاہ سن نے اب اس حوالے سے لوگوں سے سجھاؤ مانگے ہیں اس خبر کو کس طرح سے دیکھا جائے بلکل حریرہ ایک بہت بڑی خبر اس کو مانا جا سکتا ہے کیونکہ شاید میرے خیال سے پہلی بار اس طرح کے سجیشنز مانگے ہیں یہاں پہ نہ صرف عام لوگوں سے بلکہ بتایا جاتا ہے کہ جو کارپرٹس ہیں جو بزنسز بزنس کمیونٹیز ہیں یہاں پہ یا ٹریڈ باڈیز ہیں یہاں پہ ان کی سجیشنز بھی لی جائیں گی یہ ہاؤزنگ ارمن ڈیولمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے جنہوں نے پراپرٹی ٹیکس یہاں پہ لگانا ہے ان کی یہ نوٹفیکیشن آئی ہے اور ان میں اس میں صاف کہا گیا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس کیونکہ اب بصورت لگنے ہی بالا ہے یہاں پہ جو منسپل ایریاز ہیں تو اس کے حوالے سے اگر عام لوگ اپنی رائے کچھ رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں عام لوگوں کو یہاں پہ بہت سارے خدشات ہیں عام لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مکان جو ہیں وہ ایسے ایریاز میں آتے ہیں جہاں کی ویلیو بہت زیادہ کم ہو اور جو دوسرے ایریاز ہیں جہاں پہ کومرشل ویلیو اچھی خاصی ہو تو ان کی ریٹس اور ان کے ریٹس میں ڈیفرنس ہونا چاہیے دوسرا سب سے بڑا جو یہاں پہ عام لوگوں کو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ کومرشل اور جو ریزیڈنشل میں اتنا ڈیفرنس رکھا نہیں گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جیسے باہر کومرشل کے اچھے خاصے ریٹس ہیں لیکن ریزیڈنشل کے جو ہیں وہ کم ریٹس ہیں کم پرسنٹیج میں ان کو تین یا چار پرسنٹ تک ان کو دینا پڑتا تھا یا کہ یہاں پہ پانچ پرسنٹ رکھا گیا یہ بھی عام لوگوں کو یہاں پہ خدشات تھے آپ نے ہم نے دیکھا کہ اس کے خلاف جو ہے پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ بھی یقجوٹ ہو چکی ہیں چاہے ہم ناشنل کانفرنس کی بات کریں کانگریس کی بات کریں یا پھر پی ڈی پی پین تھرز پارٹی یہ ساری پارٹیاں جو ہیں بی جے پی کو چھوڑ کے اس مدے کی جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہیں ہم نے حالانکہ دیکھا کہ بی جے پی کے بھی جو کچھ کارپریٹرز ہیں یہاں پر سرنگر ملسپل کارپریشن میں وہ بھی کھلے عام اس کی مخالفت کرتے رذر آئے اور بی جے پی صدر رویندر رہنا جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ ال جی صاحب سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے اور فیلحال کیلئے جو اس پراپرٹی ٹیکس کو ہے اس کو پوسٹ پرون کیا جا سکتے ہیں